اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو اس طرح کی رسی بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی جس سے آپ کے بچے جو ہے نا گھر میں تسیٹا پا کھیل سکتے ہیں تو یہ دن جو ہے نا چھٹیوں کے ہیں بچوں کے سپیشلی تو اس طرح کی مصروفیت ان کے ساتھ جو ہے نا بنا کے آپ دیں گی تو ضرور مصروف رہیں گے بچے یہ 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 تھوڑی موٹی بنی ہوئے لیکن یہ بھی ہاتھ سے ہی گھر پر ہی بنائی گئی ہے بچے ہوئے کپڑوں سے یہ تھوڑی باریک بنی ہوئے تو دونوں باریک اور اس میں کیا فرق ہے یہ سنگل کے لیے جیسے بچے خود سے رسیٹا پر کھیلتے ہیں وہ ہے اور یہ جیسے دو تین بچے کٹھے مل کے ایک دو بچے ہلاتے ہیں اور ایک دو بچے کھیلتے ہیں اس کے لیے تھوڑی موٹی کر کے اور بڑی کر کے بنائی ہوئے تو اس طرح جو ہے نا آپ کو میں آگے کلیس بھی دکھاؤں گی کہ اس طرح یہ کھیل لے جاتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں اس سے اس کو بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں یہ کچھ ٹاکیاں یہ وہ کنیاں ہیں جو ایک مردانہ سوٹ سے بنانے سے پہلے ہی یہ کنی کٹ کر دی جاتی ہے جس کے اوپر اس طرح لکھا ہوتا ہے سائیڈ پہ ساخت والی پٹی یہ دیکھیں ہر پٹی اس طرح سے پہلے نکال دی جاتی ہے پھر کٹنگ کی جاتی ہے تو اس طرح یہ لمبی لمبی پٹیاں نکلتی ہیں میں اس سے رسی بناؤں گی تو اگر اس طرح آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس طرح ایک دو بٹا لے کے ریشمی دو بٹا لیند کیونکہ وہ مضبوط زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح اس کے جو ہے نا اس طرح ایک ایک انچ کے فاصلے پر یا ڈیڑھ انچ کے فاصلے جتنی اس نے پوری ریلنگ نکال کے اور اس کو بھی بنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کے نہیں ہیں تو آپ دو بٹے والا اپشن استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو میں آپ کو بنانے کا طریقہ سکھاتی ہوں بہت ہی سیمپل ہے بنا سکتی ہیں آپ اس طرح تین لیں گے کوئی بھی تین ریلز لیں گے اس طرح جیسے یہ ہیں کپڑے کی سب سے پہلے یہاں اسے ایک گنڈ لگائیں گے اس طرح سے یہ گنڈ لگ گئی بلکل اب اس کو جو میں بنا رہی ہوں یہ بلکل گت والا سٹائل ہے جیسے گت بنائی جاتی ہے بالوں کی بلکل اسی طرح بنانا ہے اور ایک دو طریقے بھی ہوتے ہیں جو کہ مطلب ہے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن یہ والا بہت آسان ہے گت تو ہر کسی کو بنانی آتی ہے اس لئے میں نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے مجھے خود وہ دوسری والی رسی بنانی نہیں آتی تو میں یہ طریقہ استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ مجھے جب بچے رسی کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دم مطلب ہے مسلسل گھوم رہی ہوتی ہے تو وہ جو دوسری رسی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ کچھی ہو جاتی ہے اس طرح جب یہ گت والی بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہ کچھی بھی نہیں ہوتی بلکل گت بناتے جانا ہے اس طرح جب یہ کافی لمبی ہو جائے تو کہیں بھی اسے تھوڑا باندھ کھڑائیں بیٹھ کے بنائے تو میں آپ کو ویڈیو بنانے کے لئے یہاں استعمال دکھا رہے ہوں آپ کو پھر اپنے مطلب ہے بیٹھے ہیں تو آپ اپنے پاؤں میں بھی فسا کے بیٹھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بناتے جانا ہے بس یہ دھیان رکھنے کہ گت ٹائٹ ہو یعنی کہ آپ نے اسے اچھی طرح سے کھینچ کھینچ کے بنانا ہے تاکہ یہ بلکل سیدھا رہے اس طرح ٹائٹ بنائیں گے تو یہ دھیلانی پڑے گا یہ بچوں کے لئے بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے اس سے بچوں کا کھیل بھی ہو جائے گا ٹائم بھی اچھا پاس ہو جائے گا اور بڑوں کے لئے یہ ایک بہت بڑے جو ہے نا اس سے اپنا ویٹ لاز کر سکتے ہیں رسی ٹاپا ایک بہت اچھا طریقہ ہے ویٹ لاز کرنے کا آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کس نے میری ویڈیو دیکھ کے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اس طرح سے رسی بنائیں گے اور گھر میں رسی ٹاپا کھیلیں گے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے یہ دیکھیں جب اس طرح ایک ایک گیٹ یعنی اس طرح آپ تقریباً دا سینج جتنا کپڑا باقی بچاوا ہو تو اس سے اگلا جو ہے نا جب ختم ہونے پر یہ رسی اتنی سی ہے اتنی لمبی ریل تو ہوتی نہیں ہے تو اسے اگلا کپڑا اٹیج کرنا ہے اتنا کپڑا بچاوا ہو اس سے پہلے اٹیج کر لینا ہے تاکہ جو ہے نا وہ نکل لان جائے اور ساتھ ساتھ چلیں اب اس کو یہ آپ سٹیپ دیکھیں ذرا گور سے یہاں یہ ایک پٹی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے یہ دوسری پٹی رکھی اسے تھوڑا سمائے سے فولڈ کروں گی بہت نزدیک کر کے اس طرح سے اسے فولڈ کرنا ہے اچھے سے تاکہ یہ اس کے اندر ہو جائے تو اسے چلاتے جائیں گے اب یہ اس کے ساتھ جو ہے نا اٹیج ہوتی آئے گی یہ دیکھیں آگے تک آکے یہ اس میں مضبوط بھی ہو جائے گی کیونکہ ساتھ اور اس لیے یہ تینوں برابر آ رہی ہیں یہ تھوڑی دیر چل آئے گی پھر دوسری کو اس طرح پٹی لگائیں گے تاکہ وہ لمبا ہوتا ہے اس طرح یہاں سے یہ چلا رہی ہوں میں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ اٹیج ہوتا آ رہا ہے بیواز یہ پٹی بلکل اس طرح اس کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے ایستہ ایستہ یہ ختم ہو جائے گی اور یہ والی شروع ہو جائے گی اب دوسری یہ دیکھیں یہ کم ہوتا ہے اب اس کو لگائیں گے بلکل اسی طرح یہ پٹی اس کے اندر رکھیں گے نائی والی اور اس کو یہاں سے تھوڑا سا اس طرح سے فولڈ کر دیں گے یعنی کہ ادھر سے فولڈ کریں گے ادھر سے فولڈ کریں گے اور تھوڑے سے ولے دے دیں گے اس طرح تاکہ یہ مضبوط ہو جائے اس کے اندر فاس جائے اس طرح اسے دوبارہ گھوماتے رہیں گے گت کی طرح ہی اور یہ اس کے اندر مضبوط بھی ہوتا جائے گا اور اسی طرح اپنا جو ہے نا یہ اس طرح یہاں والی یہ جو چونڈی ہے جسے کہتے ہیں اسے بلکل کس کے رکھنا ہے اپنی گت کے ساتھ تاکہ یہ مضبوط بنے رسی یہ ہماری دو جو نئی رسیاں ہیں یہ اٹیج ہو گئی ہیں جب اس کے اند تک پہنچیں گے ہم اسے پھر اندر کی طرف کر کے اس طرح سے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دو ہماری نئے لگ گئے ہیں یہ تیسرا اب چھوٹا بچ گیا ہے میں اسے اٹیج کروں گی اور کپڑا یہ تیسری پٹی اب اس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلیک کلر والا جو اس کا ختم ہو رہا ہے اس کو میں یہ لگاؤں گی بلکل سیم وہی طریقہ رکھنا ہے یہاں پہ اس طرح لگاتے ہیں اس کو میں اس کے اندر بلیک کے اندر رکھوں گی تھوڑا سا اسے اچھے سے اس طرح پکڑ کے فولڈ کروں گی تاکہ یہ نکلے نا یہ دیکھیں اس طرح یہ اچھے سے اس میں آگیا ہے مطلب ہے یہ تھوڑا دور سے شروع کرتے ہیں تو تاکہ وہ یہ اور یہ آپس مل کے مضبوط ہوئے ہیں اور بلکل تینوں جوڑز جیسے اب یہاں ختم ہو رہا ہے یہ پہلے سے شروع کیا تھا یہ اتنی دور شروع کیا تھا پھر یہاں سے ایک شروع کیا تینوں کو کٹھے اس لئے نہیں شروع کیا کیونکہ بلکل پھر رسی زیادہ موٹا ہونا شروع ہو جاتی تو اس لئے وقفے وقفے سے شروع کیا ہے یہ اس طرح آتے آتے ہمارے یہ دیکھیں اب یہ والا حصہ جو اس کا ختم ہو رہا ہے اب اس کو ہم اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا یہ جو ختم ہونے والا حصہ ہے یہ اس طرح نئی رسی کے اندر فولڈ ہو جائے یہ ہوتا آ رہا ہے اس طرح اس طرح اس طرح تھوڑا ملے آ جاتے ہیں پیچھے چلاتے ہوئے تو ان کو اس طرح کھول لینا ہے بار بار یہ ہوتا آ رہا ہے اس طرح سے یہ جیسے جیسے لمبی ہوتے آئے گی ہمیں رسی کا ہی پھسا کے کھڑی کر دوں گی تاکہ یہ بلکل سیدھی رہے اور بنانے میں آسانی رہے اب یہ ختم ہو گیا ہے اسے بھی میں اسی طرح فولڈ کروں گی اور آگے بناتی جاؤں گی تو امید ہے مجھے آپ کو یہ طریقہ آ رہا ہوگا سمجھ میں اگر نہیں آ رہا تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ کمنٹ کے ذریعے سمجھا دوں گی جو بھی آپ کو نہ سمجھ آئے نہیں تو آپ ویڈیو گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ ہی جائے گا انشاءاللہ تو اس طرح آپ اپنے گھر میں بغیر کچھ خرچ کیے پیسے خرچ کیے اپنے بچوں کو بنا کریں بیواز اس رسی کی لمبائی کم از کم تین میٹر ضرور رکھنی ہے اور جنہیں نہیں پتا کہ میٹر میں کتنے انچ ہوتے ہیں تو انتالیس انچ کا ایک میٹر ہوتا ہے تین میٹر اگر لمبائی ہو تو بہت اچھے سے کھیلا جا سکتا ہے یہ رسی دیکھیں اب اتنی ہو گئی ہے تو اب میں اسے ادھر بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے بنا رہی ہوں چرپائپر تو میں اسے تھوڑا سا یہاں پر اس طرح پکڑ کے گھنڈ لگا دوں گی نزدیک کر کے اور تاکہ یہ آگے اسے اچھے سے سیدھا سیدھا بیٹھ کے پکڑ کے بنا سکوں جیسے کہ یہ یہاں پر ہے تو میں اس طرح بناتی جاؤں گی آگے اسے یہ ہوں لمبائی اس طرح آسان ہی رہے گی کیونکہ رسی بلکل سیدھی رہے گی یہاں پر جب یہ تھوڑی اور بڑی ہو جائے گی تو میں اس والے گھنڈ کو کھول کے اور نزدیک کر دوں گی اور میں اس طرح اسے بناتی جاؤں گی اسانی سے بن جائے گی یہ اگر آپ اس طرح چرپائی وغیرہ مجھے اثر نہیں ہے تو میز کے پاؤں یا کسی بھی چیز سے آپ اس طرح باندھ کے بنائیں گے تو ذرا بنانے میں آسان ہی رہے گی اس طرح سے بنتا جائے گا یہ بھرز یہ آگئی ہے رسی کی اینڈ تو اب اسے یہاں پر سیم جیسے پہلے شروع میں گھنڈ لگائی تھی بلکل اسی طرح کی گھنڈ لگا دینی ہے یہ مطلب جہاں تک بنی ہوئی ہے یہاں پر اس طرح سے گھنڈ لگا دینی ہے ہم نے یہ نکال کے اور اس گھنڈ کو یہاں تک پہنچا کے آگے والے جو اضافی چیزیں ہیں ان میں کٹ دینا ہے یہ ہماری رسی تیار ہو گئی ہے تو یہ میں نے آپ کو رسی بنانے کا طریقہ سمجھا دیا ہے ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کر دیں اور اپنے بچوں کو اس طرح مصروفیت کے لیے ضرور یہ بنا کے دیں یا دیکھیں کس طرح خوشی سے بچے جو ہے نا کھیل رہے ہیں شام کے ٹائم میں اور یہ کھیل بہت تھوڑی سی جگہ پہ روم میں بھی کھیلا جا سکتا ہے انسان اگر کوشش کرے تو کچھ بھی نہ ممکن نہیں ہے میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ